السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ روز نامہ راشت سہرہ کا اداریہ سنیے گا مشرقی وسطہ صورتحال مزید پیچھتا 6 دسمبر 2023 کو روز کے صدر ولاڑی من پوتین سعودی عربیہ اور متحدہ عرب امارات کے دورے پر گئے ان کے ان دوروں کی بڑی اہمیت ہے انٹرنیشنل کرمینل کوٹ نے اسی سال مارچ میں پوتین کے خلاف وارنٹ جالی کیا تھا اس کے بعد سے وہ غیر ملکی دورے پر نہیں جا رہے تھے جی ٹونٹی کے سربراہ اجلاس میں شرکت کے لیے وہ ہندوستان بھی نہیں آئے تھے البتہ اس سال پہلی بار پوتین نے غیر ملکی دوروں کی شروعات بارہ اکتوبر کو کرغستان کا دورہ کر کے کی چین خزاکستان اور بیلارون کے دورے پر بھی گئے البتہ ان ملکوں اور سعودی عرب متحدہ امارات کے دوروں میں فرق ہے یہ دونوں ممالک امریکہ کے خریب سمجھے جاتے رہے ہیں چنانچہ بیلارون پوتین کے ان ملکوں کے ان ملکوں کے دورے پر حیرت ہونا فطری ہے یہ دوریں اس بات کا اشارہ ہیں کہ مشرقی وسطہ کی پالیسی بظاہر جیسی نظر آ رہی ہے ویسی ہائی نہیں غزا کی جنگ نے مشرقی وسطہ کے ممالک پر امریکہ کی رہی صحیح حقیقت بھی آشکارہ کر دی ہے وہ یہ سوچ سکتے ہیں کہ ایک چھوٹے سے علاقے کے خلاف اسرائیل کی حمایت کرنے کے لئے امریکہ انسانیت کو تاق پر رکھ سکتا ہے اسرائیل کے حل ممکن مدد کر سکتا ہے تو اس کے تعلقات اس علاقے کے کسی اور ملک سے اگر خراب ہو جائیں تو امریکہ براہ راکس اس ملک سے کیوں نہیں لڑے گا غالباً یہی وجہ ہے کہ مشرقی وسطہ کے ممالک کی روسہ اور چین سے قربت بڑھنے لگی ہے اور وہ امریکہ سے رشتہ رکھتے ہوئے اس قربت کا اظہار بھی کرنے لگے ہیں ویسے غزہ جنگ کے بعد اس قطعے کے حالات ضرور بڑی تیزی سے بدلے ہیں مگر حالات کی تبدیلیوں کو اس قطعے کے ایک سے زیادہ لیڈران پہلے سے سمجھ رہے ہیں دو ہزار سولہ میں سعودی ولی احد محمد بن سلمان اور روسی صدر کے اوپک پریس کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرنے کی غالباً یہی وجہ تھی کہ تیل پیدا کرنے والے ممالک کا دائرہ اثر مزید وسیح ہو تیل پیدا کرنے والے ممالک مزید طاقتور ہوں اور وقت پڑھنے پر یہ ایک دوسرے کے کام آسکیں اسی طرح روسی کمپنیوں کے لیے متحدہ عرب امارات تیل کے کاروبار کے لیے ایک بڑا بازار ہے اس لیے پوتن نے متحدہ عرب امارات کا بھی دورہ کیا اس دورے سے وہ یہ دکھانے میں کامیاب رہے ہیں کہ یوکرین جنگ نے روس کو تنہا نہیں کیا اس کا آج بھی اپنا ایک دائرہ اثر ہے دوسری طرف پوتن کے دورے اور چین سے خربت کا اظہار کر کے سعودی عرب اور دیگر عرب ممالک نے یہ اشارہ دے دیا ہے کہ وہ امریکہ پر ہی پوری طرح انحسار نہیں کرتے وقت پڑھنے پر ان ملکوں سے تعاون لینے میں جھجک محسوس نہیں کریں گے یہ صورتحال امریکہ کے لیے باعث تشویش ہوگی عام حالات میں وہ مشرقی وسطہ کے ملکوں کی چین اور روس سے بڑھتی خربت کو شاید زیادہ سنجیدگی سے نہیں لیتا کیونکہ اسے معلوم ہے کہ وہاں کے کس ملک کی طاقت کتنی ہے کون ملک کا حکم رہاں اس کے سامنے چھپنے کے بجائے سردام حسین بننا چاہے گا مگر پوتین اور غزہ جنگ نے حالات مختلف بنا دیئے ہیں روس کے خلاف امریکہ اور اس کے اتحادی ملکوں خاص کر مغربی یورپ کے ملکوں نے محاس کھول رکھا ہے اسے اقتدازی صور پر تباہ کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی ہے اور روس کی یہ مجبوری ہے کہ کسی تفریخ کے بغیر اپنے دوستوں کو سمجھے اور ان سے رشتہ مستاکم کرے تو کسی حد تک ایسی ہی مجبوری چین کی بھی ہے اس کے لیے یہ بات ناخابل فہم نہیں کہ اس کی تائیوان اور جنوبی بہیرہ چین پالیسی اقتصادی معاملات اور بڑھتے داہرے کی وجہ سے کبھی نہ کبھی امریکہ سے اس کا ٹکراؤ ہونا ہے تو ادھر غزات جنگ نے مشرق وستہ کے ملکوں کی رہی سہی ساگ بھی قدم کرتی ہے اس جنگ کو روکنے میں ان کی بیبسی مجبوری اور ناکامی انہیں اپنی حیثیت کا احساس دلانے کے لیے کافی ہے چنانچہ امریکہ پر ان کا احتمال متزلزل ہونا فطری ہے انٹرنیشنل کرمنل کوٹ کے وارنڈ جاری کرنے کے باوجود سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کا پوتین کا دورات کرنا روس کا ان دونوں ملکوں پر بڑے ہوئے احتمال کا ثبوت ہے تو یہ دورہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے امریکہ پر گھٹے ہوئے احتمال کا بھی ثبوت ہے اس لیے امریکہ اگر جلد ہی وزا جن رکوانے کے لیے پیشرف کرے تو حیرت نہیں ہونی چاہیے اور جن اگر نہ رکے جن اس عطی اختیار کر لے تب بھی حیرت نہیں ہونی چاہیے جن اس عطی اختیار کرے گی تو پھر اس سے اسرائیل کو بھلے ہی وقت فائدہ ہو جائے مگر اس کے امریکہ کے منصوبوں پر بہت بھاری پڑھنے کا امکان رہے گا یہ اداریہ آپ کو کیسے لگا بتائیے گا اچھا تب اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی خدا حافظ فی امان اللہ